بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبر بڑی ایسی خبر ہے کہ سے آپ نے ہر صورت میں دوسروں تک پہنچانا ہے یہ خان کی پیشی پر فالس فلیگ آپریشن جس کے نتیجے میں الیکشن منسوخ پلان اور یہ سازش جو ہے اس سے آپ نے بچنا بھی ہے اور یہ اہم معاملہ ہے لوگوں تک ضرور یہ بات پہنچے اس کے ساتھ ساتھ آگے خیبر پختون خواہ میں پتھان کی کامیاب دھوم جو مچ گی اور انٹرن ریشنل حالات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اب کمپنی کے پاس الیکشن منسوخ کرنے کا پلان کیوں سامنے آ رہا ہے یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف میں ایک کمپنی بڑا ایجنٹ بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جسے عمران خان فوراں بھاپ گئے اور اسے ناکام بھی کر دیا یہ ایک غدار تھا عمران خان کی جیل سے ہدایات پر عمل کرنے کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا خیبر پختون خواہ چھا گیا پورا رجیم چینج آپ اپریشن کے بعد انٹرنیشنل دنیا اب ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات ہیں وہ کشیدہ کیوں کیے جا رہے کہ آج مہاجرین کو افغانستان لینے سے انکار کر رہے اور چمن میں تجارت بند کر دی گئی یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے زرداری اور بلاول مجبورن تصویر کھچوانے پر معاملات خراب ہونے پر ردعمل دینے پر سامنے آگے اور کیوں ڈالا کیوں نکالا اور اب کیوں بلایا آخری مرح کی باتیں شروع ہیں اور لیکن سب سے پہلے دیکھیں دیر بھالا میں جو ناقابل یقین اور حیرانکن مناظر آئے طاقتور لوگوں پر تحریک انصاف ایک ڈراؤنا خواب بن کر سامنے آئی نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل فون ایک بڑی بندوق بن چکا ہے پاکستان کا نوجوان اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اپنا مستقبل خود لکھنا چاہتا ہے یہ خیبر پختونخواہ میں وہ چنگاری جس نے اب پنجاب میں ایک عوامی پر امن آگ بدلنے جا رہی آٹھ فروری جو میں حساب آپ دیکھیں بڑا آسان کام نہیں تھا یہ نو مئی کے بعد سات مہینے ہو گئے ہیں ظلم و ستم ایک تاریخ لکھی جاری ہے پاکستان کے ایندہ ستر سالوں میں ایسا نہ ہو آج پاکستان کے نوجوان کو یہ بات سمد آ چکے کہ آزاد صرف وہی ہے جو قید میں ہے جو باہر گھوم رہے ہیں وہ آزاد نہیں ہے عمران خان کے پاس بڑا وقت اور یہ فیصلہ بھی ہوا اب میدان میں نکلنا ہے چاہے کچھ بھی ہو شیرف زن بروت خیبر پختونخواہ میں چنا گیا اس نے ڈیلیور کیا آج پولیس ہو جائے گھیرے میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کی سیاست عروج پر ہے خیبر پختونخواہ میں جو سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئیں پورا پاکستان اس بات پر متفق ہے کہ کے پی کے لوگوں کا شعور جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بہادری اپنی جگہ لیکن جس پارٹی کو انہوں نے دوبارہ اقتدار گیا غلطی کی موقع نہیں دیا اس صوبے میں کھلوار نہیں ہونے دیا پیپلز پارٹی اے این پی جے یو آئی ای ایف جو جیتا جس نے نہیں ڈلیور کیا فار کیپی میں کھڑے ہوکے شیر افضل اردو میں جو تقریر کر رہا تھا وہ پورے پاکستان کو مخاطب کر رہا تھا یہ تینوں صوبے گلگت بلتستان کے لوگوں پیغام ہے کہ آزادی کی جد و جہد آسان نہیں ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملنی آپ کو صدی سی بات ہے کنونشن روکنے کے لیے جگہ جگہ ناکے لگے گونیاں چلیں ابھی شیر افضل پر افعی آرے ہوئی پولیس نے کس طرح اس کو اسلامباد میں گھیرا ہوئے اب دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے پخت شابیوں سندھیوں بلوچی اور گلگت بلتستان قوم کن کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا اگر یہ پختونخواہ میں دبا گئے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کی آزادی کی کوئی تحریک پاکستان میں دوبارہ شروع ہوگی دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ نوجوان خود اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں اپنے مستقبل کی ماضی میں ورنہ یوب خان کا مارشلال لگا پوری قوم خاموش رہی خوشیاں مناتے رہے مشرف نے لگایا کیا ہوا اس کے بعد زیاء الحق نے مارشلال لگ لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے باجوانے لیکن حکومت گرائی ریجیم چینج کی آپ لوگ پوری رات نکل آئے آپ کو یاد ہوگا پورا پاکستان باہر تھا آپ لوگوں نے شروع کیا سب کو یہ تھوڑی اب اکل کریں انہیں بھی اکل آنے چاہئے کہ آواز سنیں یہ فیصلہ عوام منظور نہیں کر رہی ہے الیکشن کروا کے معاملات درست کریں اپنا زور غصہ غم انازد اپنی بقا عوام پر پوری طاقت سے نہ چڑھ دوڑیں ظلم بھی ہو رہا ہے جبر بھی ہو رہا ہے لوگ پھ مرد کمی نہ پڑتی ایک پتھان کی دھوم پورے خیبر پختون خواہ میرے ایک جیل میں بیٹھا ہوا انہیں اندازہ نہیں اور دو لوگوں نے ہلا کے رکھ دیا پنجاب میں ان کو اندازہ نہیں ابھی حماد ایزا نے ٹویٹ کی کہ پنجاب میں بھی خیبر پختون کی طرح لوگ خوف کے بودھ توڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی لیے اب ایک نیا فالس فلیگ آپریشن نو میں ہی کریں گے اس پر عمر عیوب صاحب جو سیکرٹری تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اس نے بڑا منصوبہ اسلامباد پولیس کو پنجاب پولیس کو تمام سیکیورٹی جنسی سے کہا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں بڑا اہم بیان آیا ہے اس نے ارجنٹ 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 لکھا ہے یہ بڑا خطرہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن اور اس کے بعد الزام بھی تحریک انصاف پہ آپ دیکھ چکے نو میں میں جو ہوا پاکستان کے لوگ عمران خان کی جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں نوجوان سینوں میں آگ لگائے بیٹھے یہ عاشق اور معشوق کی ایک ملاقات ہے آپ سب سمجھ ہیں یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بریشتہ سلمان اکرمہ راجہ سے انٹریویو میں نے کیا ابھی آپ دیکھیں گے اس وی لاغ کے بعد اس میں بڑے اہم معاملات ڈسکس اس میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے اٹھائیس نومبر کو اور سب متفقہ ترے ہوش سے کام انہیں ایک بہانہ چاہیے ایک تو جیل ٹرائل کا خان کے اوپر حملہ کروانے کا اور تحریک انصاف جو اس وقت پوری شدت سے انگڑائیاں لے کے بیدار ہو چکی ہے اسے ہر صور میں کرش کرنا تباہ کرنا اور الیکشن کو پھر منصوب کروا دیں ان کی آپ نے کوئی وردات کامیاب نہیں ہونے دینی میڈیا کے ذریعے خان کی انشاءاللہ تصویر آپ تک ملیں گی سارا ایک ایک پل پل کی رپورٹ ملے گی یہ جوش کا نہیں ہوش کا وقت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نو میئی سے پہلے بھی ہم جیسے لوگ آپ کو پیغامات جاری کرتے رہی آپ کو اشتیال دلا رہے ہیں آپ نے ہوش سے کام لینا ہے یہ آپ کو دشتگرد نظیم بنا لیں گے اور وہی ہوا کمپنی کا یہی منصوبہ تھا اور اس اس پر درخواست ہے تمام سننے والوں دیکھنے والوں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں آپ کو اسلامباد آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پرامن اتجاج آپ پیشی کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ نے ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دینی دیکھیں پرامن جمہوری طریقے سے جو آپ کے جلسے جلوس ورکر کرمنشن ہو رہے ہیں آپ اس میں جائیں اپنی جمہوری اور اپنا آئینی حق استعمال کریں کوئی آپ کو روکے آپ اس پر لڑے ل پہلے سے الیکشن منصوب کروانے کا یہ منصوب ہے اور میں آپ کو اس کے ثبوت دے دیتا ہوں ابھی خیبر پختون خواہ نگران حکومت نے انتخابی مہم سمطلق سٹینڈر اپرائٹنگ پروسیجر کی ایک کوپی جمع کرائی پشاور ہائی کورٹ میں اس میں انہوں نے کہا جی چودہ دن پہلے سیاسی جماعتیں جو وہ درخواست دیں حلف نامہ جمع کروائیں تحریک انصاب چونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر بات کرتی ہے اس لئے ہمیں ان سے خطرہ ہے ذرا اندازہ کریں حالانکہ وہاں پاک فوز زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نون لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی کو کال ادم جماعتیں نشانہ بنائیں ذرا سوچ لیں فرق نگران وزیر عظم کا بیان آتا ہے جیسے سیکیورٹی خدشات ہیں مگر بھی بورڈر سے صورتحال سنجیدہ ہونے جا رہی ہیں کیونکہ افغانستان نے مہاجرین کو واپس لینے سے انکار کیا انہوں نے چمن میں تجارت بند کر دی بلکل این الیکشن کے موقع بھی سارے اقدامات کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے اور پھر یہ سب سے بڑا جو ابھی سوال جو سر الال میڈا صحافی نے ڈان لیگز کا معاملہ جسے سکینڈل بریک کیا آپ کو پتا ہے بڑا چیمپئن اوارڈ جیتنے والا صحافی اس کی ٹویٹ سامنے آئی طاقتور لوگ انتخابات ملتوی کریں گے جب تک انہیں یقین نہ ہو اعتماد نہ ہو تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہوگی یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے تحریک انصاف تو ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اب دیکھ لیں دو فربریک کو قاضی فائز نے فیصلہ دیا آٹھ فربریکوں نے کلیکشن پتھر پر لکی رہے اس پر انتخابات ہوں گے باقی ججز نے ابھی ایسی بات کی لیکن ان کی کیا اوقات ان کے فیصلوں کی آپ جانتے ہیں پہلے بھی الیکشن کا فیصلہ بندیال نے انصاف نے دیا معاملہ ملتوی نہ نے کروالی ہے پنجاب خیبر پخضون اس لیے این ممکن ہے کہ تحریک انصاف ان کے قابو نہ آسکے جو بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں آ رہے ہیں لوگ نہیں مانتے الیکشن یہ منسوخ نظر ہوتے ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ سمجھداری سے کام نہ لیئے ہیں یہ منافقت کا اعلی درجہ اس نگران وزیر آزم کا کہتا تحریک انصاف کو جلسوں سے نہیں روکا یہ ہم دردی کے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں ابھی اکبر خان قومی سیملی صوبائی سینئر نائب صدر اس کے بزرگ اور سسر اور ساس کو اٹھا لیا انہوں نے سیاست سے کوئی تعلق نہیں سواات میں پہنچ کے اس کے گھر میں بے شرمی کی انتہا اس نے بلاول کو پچاس ہزار ووٹوں سے دوزار اٹھارہ میں رہایا تھا ہر وہ کینڈیڈیٹ جو جیتنے والا کنفارم ہے اس کے اوپر ظلم سندھ میں جس طرح کچھے کے ڈاکو استعمال کرتے ہیں یا ظلفکارلی بھٹو الیکشن میں اپنے اغواہ کا بار لیتا تھا جمعہ کو پرویس خٹک چند سو لوگوں کی جلسیاں چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں کمیشنر تحشیر کر دارا آج چار مختلف جماعتوں کے اعتباہ وہاں ہو رہے ہیں کوئی رولا نہیں لیکن جہاں تحریک انصاف کے ورکر کنونشن چار چار پرچے کار دی یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں لیکن عوام بھی نہیں مانتی اقبال افریدی ورکر کنونشن کر رہے ہیں اپٹاباد یونین کونسل میں ایوبیا کے وہ جگہوں ہیں ارواڑ اس میں بہت بڑا کنونشن کافلے اتنے ہیں کہ پولیس کو پورا گاؤں سیل کرنا لوگوں نے رکافٹے توڑی اور پندال میں پہنچ گئے خان تیرے جان عصار بے شمار بے شمار پورے پاکستان میں یہی بات نہیں روک سکتے جو مرضی کرو کرک ہو دیر ہو جہاں مرضی ہو لیکن مجھے خطرہ یہ ہے سب سے بڑا خطرہ وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان اس لیے لیدہ ہوا کہ وہاں شیخ مجیب کی عوامی مقبولیت نے ریکارڈ توڑ دی ایک سو چون سٹھ سیٹوں کے پاس تھی خیبر پختون خان پر سارے کا سارا خان کے اور سب سے زیادہ ظلم ان پر اور ہے اور جس طرح کے حالات بنے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے ان کی قسمت اچھی ہے کہ خان ملک کو جوڑنے والا ہوئے فیڈریشن کی اکائی ہے کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ان حالات کو دیکھیں الیکشن کروانا اس وقت طاقتوار لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام ہے افغانستان جو ہے وہ مزید محاضرین کو لینے سے انکار کر رہا ہے یہ بہت بڑا معامل ہے اس کے جواب میں انہوں نے تجارت بند کر دی اب وہاں سے حالات خراب ہوں گے اب وہ اس کا ردعمل دیں گے آپ پوری دنیا کے انٹرنیشنل ایسے منظرنامہ اپنے سامنے رکھیں میں آپ کو بتاتے ہیں وقت کس طرح بدل رہے جیسے امریکہ کو لگتا تھا کہ وہ روس ہار جائے گا یوکرین وہ نہیں ہوا افغانستان شام کے بعد وہ یہاں یوکرین میں بھی وہ تقریبا ہار گئے انہیں لگتا تھا چین کو پاکستان سے دور کریں گے وہ ختم ہو جائے گا معاملہ چین نے جا کے افغانستان میں اپنے ڈیرے ڈال لی وہاں سی پیک کا متبادل کوریڈور چین افغانستان وستی اشیائی ریاستوں سے ایران ترکی اور یورپ تک جا پہنچا ہے چیک کریں گوگل پہ جا کے سارا افغانستان ترقی کے راستے پہ چال رہا ہے جو پاکستان 76 سالوں میں نہیں کر سکتا وہ اتنی جلدی گا رہ گئے اسی لئے ان کے درمیان نفرت کی یہ لکیر کھینچی جا رہی آگ لگائی یہ دہائیوں کی ہماری پولیسی تھی وہ اتنا کام کر دی چین کے ساتھ ہمیں دور کر دی عرب ممالک اور ایران آپس میں جڑ گئے ترکین کے ساتھ کھڑا ہے ہم فارغ بھارت افغانستان میں پہنچ گئے جس کی سب سے بڑی اہم پولیسی تھی اسے دور کرنے کی ان کی بھارت نے امریکہ یورپ ملیشیا انڈونیشیا سنگاپور کو ساتھ جوڑ لیے اور اب لگ رہی ہے ریکن نرندرہ موڈی جو وہ تیسری مرد والا الیکشن جی جائے گا نومبر میں وہاں امریکہ میں سمجھ کے بیک آف کر کے پیچھے روک گئے امریکہ کے سامنے تو اس وقت چین روس برازیل جنوبی افریقہ اور بھارت بڑا مضبوط فورم بنا رہے ہیں اور پاکستان کی خرجہ پولیسی آپ دیکھیں تو دور دور نظر نہیں آتے ہیں امریکہ کے کیپ میں ایک چھوٹا سکی غلام سر جھکائے کھڑا گئی نظر آتا ہے وہاں کوئی حیثیت نہیں دنیا بھر میں با خدا زلیل کروا دی ہمیں تجارت کے معاملات ختم ہمسائیوں سے تعلقات ختم کوئی پولیسی کوئی ایسا انٹرنیشنل لیول پر بلکہ ریجنل لیول پر آپ دیکھ لیں ہمسائے نہیں بلاتے کہاں ایک نمائیہ پوزیشن تھی خان کے دور میں آپ چیک کریں ان دنوں کی ساری خبریں ایک ایک خبر میں نے دیت میری یاد آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ لیں جب سے انہوں نے خان کی حکومت گرائی کیا کسی ملک کا کوئی اہم قابل ذکر صدر وزیراعظم شہزادہ بادشاہ رہنما پاکستان آیا وہ سوچتے ہیں انہوں نے پتا ہے عوام نفرت کر رہے ہیں شدید وہ اتنا دیکھ بھی نہیں آنا چاہتے انہوں نے میڈیا پہ دس حرف دے کہ بڑی لمی لمی کمپین چلا جی اربو ڈالر مل گئے کھربو ڈالر مل گئے سلاف فنڈ میں دنیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا ایک روپیہ نہیں ملا کہیں سے آئی ایم ایسے ناک رگڑنے کے علاوہ کوئی اور حال بھی نہیں تھا صرف اور صرف سیاسی استحقام اور عوام کی حکومت کو مانے گا آئی ایم ایف اور پیسے دے گا ورنہ اور کوئی حال نہیں یہ پروپیگنڈا جھوٹ جو داثر میڈیا پہ لگائیں کہ چلاتے ہیں جتنا برزی جتنے اربو آگے جتنے کھربو آگے کچھ میں نہیں ہوگا بجائے حالات کو صدھرنے کے اپنی غلطیوں کو صدھرنے کے حالات کو بہتر کریں اپنی ساری طاقت صرف اور صرف عمران خان کو گنانے میں اسے مائنس کرنے میں استعمال کریں اور ایسا سے نالائک لوگ ایسے سے بڑے عدوں پر پہنچا دیئے جن کا مقصد صرف اور صرف اپنا کاروبار اپنا خاندان اپنی ذات نواز شریف کی سیاست دیکھیں کہاں ہے وہ صرف ڈالنے نکالنے تک ہی رہ گیا وہ مجھے کیوں ڈالا مجھے کیوں نکالا تیسرا جملہ بھی انہوں مجھ جائے گا مجھے کیوں بلائیا دیکھیں میری بات یاد رکھیں پنجاب میں تحریک انصاف کا ایک جلسہ ہونا ہے صرف ایک جلسہ دو دن کے اندر اندر نواز شریف کی طبیعت بھی خراب ہوگی اور یہ لندن کی طرف فلائٹ لے کے جا رہا ہوگا دیکھ لیجئے آپ ایک جلسہ ان کو اڑا دے گا کیونکہ اللہ نے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہوئی جسے کوئی نہیں روک سکتا ہر چیز کی نواز شریف زرداری کی سیاست کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی یہ تین چار مرتبہ اللہ نے موقع دیا انہوں نے ایک ہی کام کیا لوٹ مار لوٹو تے پھوٹو مل سے بھاگے بار ہاں دفعہ زرداری آج اپنے بیٹے کے ساتھ تصویریں کھچوا بلا آپ نے دیکھا اختلافات کا یہ لیول کہ باپ بیٹے کے ساتھ ہمارے کوئی اختلافات نہیں نواز شریف کہہ رہے کال ایک ملک ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جس نے معاشی بدھالی کے دہانے پر ہو جائے بات درست ہے اپنے بھائی کی بلکل درست بات کر رہا اسی نے کیا شباز شریف نے معاشی بدھالی سولہ مینوں میں غدر مچا دی انہوں نے وہ کیا جو یکرین کے ساتھ جنگ میں نہیں ہوا لیکن نواز شریف کو پتہ یہ نہیں یاد رہا اگر خان کی بات کرتا ہے تو سترہ سال میں پاکستان کی سب سے بہتر معیشت ایکنومک سروے کی رپورٹ پڑی ہے ان کے پاس سامنے اٹھا کے دیکھ لیں خود انہوں نے شائع کی مفتاح اسماعیل کے ساتھ میرے انٹرو آپ نے سنا ہوگا وہ ایک ایک چیز جب ہم نے میں نے بیان کی تھی اسے اور ایک بہت بڑی بات ہی ابھی کہا رہے ہیں اب سٹیبلشمنٹ کا ایک اور میں آکتا ہوں ایجنٹ ہے چودری سرور دوبارہ تحریک انصاف میں ڈالنے کی کوشش اس کا بھائی چودری نمزان فوت ہوئے پچھلے مہین اللہ انہیں جنرل نصیب کرے توبہ ٹیک سنگھ کا ٹکٹ کھولڈر تھا ستائیس ستمبر کوششت فوت ہوئے اب دس سے پندرہ تحریک جو گزری ہے اس میں فرح حبیب اور چودری سرور دونوں خان کو لگتار پیغام بجھوارے ہیں کہ ہمیں پارٹی میں لے لیں واپس فرح حبیب کہتا ہے میری تو سسٹر کے ساتھ وہ حریسمنٹ کا معاملہ تھا چودری سرور کہتا ہے جی میں اپنے بھائی کی جگہ پہ آکھر یورپ میں امریکہ میں ہر طرف ان اوورسیس پاکستانی کو میرے حوالے کریں میں ہر پلیٹ فارم انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ آواز اٹھاؤں گا اور بڑا کام کر دوں گا خان نے انکار کر دیا مومن ایک سلاق سے دو بار نہیں دھسا جاتا چودری مونس علائی نے گواہی دے دی کہتا ہے یہ وہ شخص تھا یہ چودری سرور یہ ہمیں کہتا تھا خاموش رو پی ٹی اے کے ساتھ مجھ جانا ہم تمہیں اتحادیوں کی طرف سے امیدوار بھی دیں گے اور جتوائیں گے بھی انہوں نے کہا اچھا لگلی پتلی گلی عمران خان نے سے نکالا ہے اس لیے تھا آج سات مہینے سے لوگ ظلم سہ رہے ہیں خان خان کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ چودری سرور جیسے لوگ یہ دیکھیں خان نے کیا خان نے یہ افسانوی روایتی میتھ توڑے ہیں الیکٹبل آئیں گے پارٹی جیتے گی وہ ختم ہو گیا پندرہ جولائی خان نے ثابت کیا نون لیک نے بیس الیکٹبل اتارے خان نے سب کو اڑا دیا آج کے پی سمیت ایک چھوٹا ور کر یہ محمود خان خٹک ترین شریف جتنے مرضی ہیں وہ سب فارغ الیکٹبل ایک بڑا فرنہ افسانہ گار جی نون پنجاب گار ہے جی پنجاب گار ہے جہالت ہے حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ لاہور سے بائر الیکشن لڑنے کا سوچ نہیں پھر کتری طاقتوروں کے نام نہیں لیتے ان کے ساروں کے لوگوں نے نام لے لیے عدالتیں جی بڑی صاف ارزاد ہیں ایک سے ایک عدالت ننگی ہو کے سامنے اچھا وہ کہتے ہیں میڈیا کی یہ جو بڑے بڑے دانشوار ہیں یہ بیانات سے حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں آج حالت ان کی یہ ہے کہ ٹویٹر پہ کمنٹس بانتے ہیں فیس بک پہ بات نہیں کرتے ہیں اور ایک لائن لکھتے ہیں آدھے گھنٹے میں لوگ رگل گرہ دیتے ہیں کمپنی فلاپ پہ فلاپ پروڈیکشن فلاپ پہ فلاپ اداکار مقدس سمارتیں کانفرنسیں یلغاریں انٹرویو سوشل میڈیا کے ٹنک وادی توافیوں کی کتابیں بے غیرت سابق شوہر ایک پتھان خیبر پختون خواہ پورا جھرلو پھیر گیا ریکارڈ توڑ گیا خان نے تو انہیں دیکھے قیدیعظم سے لے کے عرشت شیطہ کے سب قاتلوں کو اپنے اوپر کا سب کو خان نے ننگا کر دی ان کی چیرے دکھا دی جو باتیں ہم سنتے تھے ہم مانا نہیں کرتے تو وہ سب کی سب درست نکلی سب ماننے لگ دیا آج ابھی بھی وقت ہے یہ اپنی قوم ہے یہ اپنے لوگ ہیں اپنے پاکستانی ہیں ان کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے وہ دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی یقین کریں وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے خبر وہ بتا رہے ہیں کل وہ شیر حضر ٹوپی پہ مارخور لکھے کہہ رہا ہے ہم مارخور کی عزت کرتے ہیں وہ نہیں کبھی بھی اپنے اداروں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ لڑ سکتے ہیں نہ لڑنا چاہیے ادارے سب ایک پیج پر ہوں صاف شفاف الیکشن عوام کی حکومت عوام کا کام جس کا کام ہے وہ کرے نواز شریف اگر آپ کو دیکھیں اگر نواز شریف جن بنیادوں پر کھڑا تھا جب اسے نکالا گیا اس کے یہ معاملات ہی نہیں تھے نواز شریف کے اگر یہ معاملات ہوتے زرداری کے یہ معاملات ہوتے وہ ان جیسا صاف ہوتا تو پھر تو ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آج وہ کیوں یتیم ہے سیاسی ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے خان کیوں کھڑا ہے دنیا کھڑی ہے خان قید میں اور جو قید میں وہ آزاد ہے جو آزاد نظر آرہے ہیں وہ قید میں ہیں یہ سارے قید میں نواز شریف قید میں وہاں سے اٹھا ادھر آیا ڈکٹیشن پر چل رہا ہے اور بھاگنے کی ہر ایک پیر ان کا پشلا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ نکلنا بس کہاں سے ہے کیونکہ پانچھویں دفعہ پھر نہ آ جائیں مطلب ان کی صرف اور صرف واردات کا مقصد یہ ہے آج عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں کھل کے آ چکی ہیں عوام کے شعور کا یہ لیول ہے گوٹ گاؤں سراغ گلیاں محلے ہر جگہ لوگوں کو یہ باتیں پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے ان کو بدلنا اب نممکن ہے آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا یہ عوام کی طاقت ہے عوامی طاقت کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہوئی پوری تاریخ انسانی اٹھا کے آپ دیکھ لیں قبل اسلام سے لے کر آج عوام کی طاقت کیا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا پوری امن قانونی جمہوری حق ہے عوام کا ان کو ووٹ ڈالنے کا حکم ہے ان کو جلسے جلوس سے کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنی حکومت بنائے وہ خان کو لانا چاہتے ہیں آنے دیں اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا ورنہ خیبر پختونخواہ سے جو آوازیں ہیں وہ پنجاب میں بھی آئیں گی پنجاب سے بلوچستان بھی جائیں گی اللہ پاکستان پھر پاکستانیوں پر اپنا رحم و کرم کریں اگلی ویڈے تک کے لئے اجازیں اللہ حافظ